میرے معزز محترم بھائیو اور دوستو کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ قیامت کا منظر کیسا ہوگا وہ قیامت جس کا آنا تیہ ہے جس کے آنے کی خبر اللہ کی آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے چکے ہیں یا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ وہ دن کیسا ہوگا قیامت کی شام کیسی ہوگی آج ہم قرآن و حدیث کی روشنیے میں قیامت کا نقشہ کھینچنے کی کوشش کریں گے دعا ہے کہ اللہ ہمیں خوفناک دن کی تیاری کرنے کی توفیق دے ایک ایسی ہی عام سی گرم دوپہر ہوگی پتہ نہیں وہ گرمی کا تپتا ہوا سورج ہوگا یا سردی کا تھنڈا کپ کپاتا ہوا سورج ہوگا شام حسب معبول ڈھلے گی اور دن کو الویدہ کہے گی دن اور رات حسب معبول یہ کہہ کر جدا ہوں گے کہ کل پھر ملیں گے پرندے گونسلوں کی طرف حسب دستور لوٹیں گے تاجر اپنی ترتیب پر اپنے گھروں کو لوٹیں گے چون کو گود میں سلا کر بستروں پر دراز ہوں گی تھکیہارے مزدور اپنے بستروں کو لوٹیں گے بادشاہ اپنے تخت شاہی پر دراز ہوگا وزیر تخت وزرات پر دراز ہوں گے پولیس والے اپنی چوکیوں پر پہرہ دیتے دیتے یہ سوچ کر اونگ رہے ہوں گے کہ کب صبح ہوگی اور میری ڈیوٹی تبدیل ہوگی اور دوسرا حوالدار چھٹی دے گا رات کو کسی گھر میں مہندی لگائی ہوگی کہ صبح برات آنی ہے اور کسی گھر میں برات آ چکی ہوگی اور اگلی صبح ولیمہ ہوگا کہیں رات کو دکان مکمل ہوگی اور صبح کو دکان کا افتتہ ہونا ہوگا کسی کا رات کو گھر مکمل ہوا ہوگا اور صبح نئے گھر میں منتقل ہونا ہوگا یہ ساری حسب معمول کی وہ باتیں ہیں جو آج کے دن بھی کسی نہ کسی جگہ ہو رہی ہوں گی اور قیامت سے پہلے کی شام بھی بالکل عام سی شام ہوگی ایسی ہی ایک شام آئے گی ہولے ہولے اور دیرے دیرے آئے گی اور پھر سارے عالم پہ چھا جائے گی پھر سورج اسی طرح حسب دستور اپنے چہرے سے نکاب ہٹائے گا اور عالم سے اندھیرے کو جدا کر دے گا کوئے آنکھیں کھولیں گے مرگ ازان دیں گے بلبل کا نغمہ ہوگا کوئل کی کوکو ہوگی چڑیوں کی چہچاٹ ہوگی جھرنے اسی طرح اپنے پانی کے ساتھ بہ رہی ہوں گی دریاؤں میں تغیانی حسب دستور ہوگی سمندر میں موجوں کی اٹکیلیاں حسب دستور ہوں گی سبزی لینے والے صبح صبح سبزی منڈی کو جا رہے ہوں گے اور کام کاج والے گاڑیوں کے اڈے کی طرف جا رہے ہوں گے ڈرائیور اپنی گاڑیاں ٹھیک کر رہے ہوں گے مائیں بچوں کو سکول کے لیے تیار کر رہی ہوں گی کوئی مکھن کا پیڑا نکال رہی ہوگی تو کوئی ڈبل روٹی پہ مکھن لگا رہی ہوگی اور کوئی پراتھا تووے پر ڈالنے جا رہی ہوگی حالی نے حل کھیت میں ڈال دیا ہوگا دکاندار نے دکان کھول لی ہے گاہک نے آ کے قدم رکھا تو دکاندار نے مرحبہ کہا دس میٹر کپڑا تیہ پایا اس نے کپڑا ناپا اور کاٹنے کے لیے کینچی ڈالی ادھر دکاندار کینچی چلا رہا ہے ادھر گاہک پیسے گن رہا ہے اور ادھر کاشتکار کا ہاتھ ہوا میں بلند بیج بکھیرنے کو ہے ادھر دلہن کے لیے اس کی بہنیں اور سہیلیاں آئی بیٹھی ہیں ادھر براتی آئے بیٹھے ہیں لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ کب برات چلے گی کب باجہ بجے گا اور کب دلہ آئے گا ایسا ہی ایک عام دن ہوگا اور حسم معمول کے کام جاری ہوں گے حسم دستور دنیاوی معاملات بھی جاری ہوں گے اور اچانک سے ایک حیبتناک آواز آئے گی وہ آواز اتنی خوفناک ہوگی کہ اس آواز کو سن کر دکاندار کی ہاتھ سے کینچی گر جائے گی گہہ کے ہاتھ سے پیسے گر جائیں گے کاشتکار کے ہاتھ سے بیج گر جائے گا دلہن کے گجرے ٹوٹ جائیں گے مہندیاں گر جائیں گی دلہن اپنی جان بچا کے بھاگے گی دلہے کو اپنی بارات اور اپنی دلہن تک یاد نہ ہوگی لڑکی والوں کو مہندی اور زیورات میں سجی ہوئی اپنی بیٹی یاد نہ ہوگی تو لڑکے والوں کو گوڑے پہ چڑتا ہوا دلہ بھول جائے گا مراسیوں کو اپنے ڈول بھول جائیں گے سیاستدانوں کو اپنی سیاست یاد نہ ہوگی حولدار کو اپنا پہرہ بھول جائے گا وہ خوفناک آواز پورے جہان کا کلیجہ چیر دے گی انسان کا کلیجہ تو ہے ہی چھوٹا سا قرآن کے مطابق وہ آواز اتنی خوفناک ہوگی کہ اس آواز کو سن کر زمین و آسمان کی کلیجے پھٹ جائیں گے پہاڑوں میں بہتے ہوئے چشمیں خوشک ہو جائیں گے ماں کے ہاتھوں سے وہ نوالے گر جائیں گے جو وہ اپنے بچوں کو کھلا رہی ہوں گی وہ ماں جو چند لمحے پہلے اپنے بچے کو اپنی چھاتی سے دودھ پلا رہی تھی اور میرا چاند میرا چاند کہہ کر اپنے بچے کا ماتھا اور گال چوم رہی تھی وہی ماں اپنے بچے کو ایک ٹوکری کی طرح ہوا میں اچھال دے گی یہ مرتا ہے تو مرے میری جان بچ جائے لیں